وہ ان پوشٹر باجی سے ان لوگوں کے سوال اٹھانے سے ایک ہزار کتے بھوکتے ہیں لیکن شہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا آشو ملک شہر ہے تو عمران مسعود صاحب کا تھیلہ باری نہیں ہے اور اس لیے وہ بے چینے اب رشانی آشو ملک سے نہیں ہے پر رشانی آشو ملک کے نیتہ ہونے سے ہے ودایہ کیاں اور بھی بنے عمران بھائی 2019 میں راہول جی کو پردان مندری بنا رہے تھے اس کے بعد اکھلیت جی کے لیے انہوں کا پریم جاگا اور انہوں نے مکہ مندری بنانے لگے 2022 کے اندر انہوں نے کہا کہ لڑنے والی تو صرف بہن جی ہیں سڑک پر صرف بہن جی لڑ سکتی ہیں بلکہ ماہ عوضی جی کو انہوں نے آئرن لیڈی بتایا نمشکار سواگت ہے آپ سبی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ بھی پینچہ اوڈری دیہاد ویدان سبا سے سپا ودایق آشو ملک کے پوسٹر اس شمع سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں اور ان پوسٹروں میں لکھا ہوا ہے گم شدہ کی تلاس اب دیہاد ویدان سبا کو چھوڑ کر آسو ملک آخر کہاں پر چلے گئے ہیں یہ جاننے کے لیے آج ہم ان کے بہت ہی قریبی مشہور شایر بلال سارنپوری جی کے پاس پہنچے ہیں بلال جی وہ جو پوسٹر سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ویدائیق آسو ملک جی کے آپ تو ان کے بڑے قریبی ہیں تو ویدان سبا کو چھوڑ کر کہاں پر چلے گئے ہیں آشو ملک صاحب یہی ہیں ویدان سبا میں ہی ہیں کل جو یہ حاصل ہوا ہے اس کے اندر جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے پریبارہ والوں تو سب سے ملے میں آپ کو بتاؤں اس کی مانگ اگر کسی نے سب سے پہلے ویدان سبا میں اٹھائی تھی رپٹہ بنانے کی تو وہ آشو ملک صاحب نہیں اٹھائی تھی کچھ لوگ اصل میں مانسک روگی ہو گئے ہیں ان لوگوں کو فوبیا ہے آشو ملک صاحب کا وہ اس فوبیا کے شکار ہیں پر ہم لوگ ان پوسٹر ووٹروں سے گھبرانے والے نہیں ہیں نہ آشو ملک صاحب گھبرانے والے ہیں آشو ملک صاحب کہیں نہیں گئے آشو ملک صاحب یہی ہیں جس دن یہ حاصل ہوا اس دن وہ پریوار کے ساتھ باہر تھے جیسے ہی یہاں ویدان سبا میں لوٹے سب سے پہلے ان کے گھر جانے کا کام کیا اور اس مددے کو کہ کس کی گلتی سے یہ معاملہ ہوا وہاں پر اگر پولیا خراب تھی تو وہاں پر بوڑ کیوں نہیں لگایا گیا جیسے ہی ویدان چلے گی سب سے پہلے آشو ملک دوارہی جی دوارہی یہ مددہ ویدان سبا کے اندر اٹھائے جائے گا اور انہیں انصاف دلانے کا کام ہوگا معاوضہ جو سرکار نے دیا ہے وہ کم ہے ہم مانگ کرتے ہیں کہ انہیں اور معاوضہ دیا جائے اپنے اس طرح سے بھی آشو ملک صاحب جو مدد اب دکت کیا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں دکھاوا زیادہ کرتے ہیں آشو ملک صاحب صاحب اگر کسی کی مدد کرتے ہیں بیٹ کے اندر حادثہ ہوا جو بیٹ میں بھی حادثہ ہوا تھا انہوں نے ایکسیڈنٹ میں لوگ مرے تھے تو اس میں کیا ہوا کہ ان کے بچوں کی پڑھائی کا پورا خرچہ آشو ملک صاحب اٹھا رہے ہیں لیکن ہم نے تو سوشل میڈیا پر نہیں ڈالا ان کا اس پول میں داخلہ کروایا آشو ملک صاحب نے ہم نے تو سوشل میڈیا پر نہیں ڈالا تو ہم لوگو آشو ملک صاحب اور ہم لوگ جو بھی پوری ٹیم ہیں ہم ملائم سنگھ آجو جی کے ویچار دھارہ کو ماننے والے لوگ ہیں ہم سماجوادی ویچار دھارہ کے لوگ ہیں ہم مدد کرنے میں یقین رکھتے ہیں ہم اس کے بہت زیادہ پرچار پرسار میں یقین نہیں رکھتے ہیں آپ بار بار یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آخر یہ لوگ ہیں کون وہ لوگ کون ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور وہ مجھے بھی پتا ہے اور جنتہ کو بھی پتا ہے جنتہ ایک زمانے سے دیکھ رہی ہے کہ مکاری کون کر رہے ہیں کام کون کر رہا ہے ہم آشو ملک صاحب نے بتیس گاؤں میں بجلی جو گرامین گاؤں تھے جو نگنگیم میں شامل ہوئے تھے انہیں اسے ویدان سباہ میں اٹھایا اس کے بعد صاحب وہ جو مکہ منتری سارنپور کے اندر آئے بھری میٹنگ میں ڈی ایم صاحب کے سامنے کمیشنر صاحب کے سامنے اس مانگ کو اٹھایا مکہ منتری جی نے اوکے کیا اس کے بعد اس پر کام شروع ہوا پیسہ اس کا سوکرت ہوا اور اس کا شرع لینے کے لیے تمام لوگ آگے آگے کوئی کسی سے مل رہا ہے کوئی یہاں مانگ کر رہا ہے زمین پر مدہ جس نے اٹھایا جو یہاں کا ویدھائک ہے جس نے وہ کام کیا اسے شرع دینے کے بجائے اور لوگوں میں ہورڈ لگی ہے شرع دینے کے آپ یہ دیکھئے ابھی میں دیکھ رہا تھا اسپطال کے اندر کچھ نیتا پہنچے مطلب آٹھ نیتا اور ان کے ہاتھ میں چھے کلے آٹھ نیتا اور ان کے ہاتھ میں چھے کلے یہ کیا ہے پھوڑ کچھانے کی ہورڈ ہے مطلب آپ چھے کلے مریضوں کو بانڑ رہے ہیں اور آٹھ نیتا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگ کس قدر گر گئے ہیں ان کا اشتر کتنا نیچے گر گیا ہم تو جس طریقے سے یہ پوسٹر وائرل ہوئے آپ کے پاس اس وجہ سے آئے تھے کیونکہ آپ جو ہے اسو ملک جی کے بڑے قریبی ہیں اور جس سے ہمیں چنہ ہو رہا تھا آپ جنتہ سے وائدے بھی کر رہے تھے ہم تو یہ دیکھنے کے لئے آئے تھے کہ بھائی بلال سارنپوری جی بھی اپنے گھر پر ہیں یا جنتہ نے انہیں بھی دوڑا رکھا ہے نہیں آشو ملک صاحب بھی ویدان سبہ آگے میں ہی ہیں بلال سارنپوری بھی ویدان سبہ میں ہی ہیں لوگوں کے مددے اٹھا رہے ہیں وہاں پر مدد کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا اور ہم آگے بھی سب مددے اٹھاتے رہیں گے یہاں جتنا وکاسکاری آشو ملک صاحب کرا چکے ہیں بتیس گاؤں کی چاہے اولائٹ کا معاملہ ہو چاہے سڑکا بنوانے کا معاملہ ہو سمیں سمیں پر ویدان سبہ کے اندر آواز اٹھانے کا معاملہ ہو آپ ایک ریکورڈ اٹھائیے سات ویدائک ہیں سارنپوری کے اندر اب میں بتاتا ہوں آپ کو سات ویدائک ہیں سارنپوری کے اندر سب سے زیادہ ویدان سبہ میں اگر کوئی بولا ہے سب سے زیادہ کوئی گرجہ ہے سب سے زیادہ مددے اگر کسی نے اٹھائیں تو آشو ملک صاحب نے مددے اٹھائیں آپ نے مزاق بنا کر رہ دیا ہے ہر چیز کو جو آدمی کام کرے گا آپ اس کے مزاق بنائیں گے مزاق آپ اس لئے بنانا چاہتے ہیں کہ ایک غریب گھر کا بچہ ایک کسان کا بچہ ایک مزور کا بچہ وہ ایمیل سی بن گیا وہ منتری بن گیا آج وہ ویدائک بن گیا وہ ہائی کمان کے برابر میں بیٹھتا ہے اس کا اندر طاقت ہے زیادہ دیکھس بنوانے کی اس کا اندر طاقت ہے لوگوں کو ٹکٹ بانٹنے کی اس لئے آپ کو پریشانی ہے پریشانی نے آشو ملک سے نہیں ہے پریشانی ہے آشو ملک کی لیڈرشپ سے کیونکہ انہیں دکت یہ ہے کہ یہ بڑا نیتہ ہے یہ فیصلہ بدلوانے کا کام کر سکتے ہیں اس لئے انہیں دکت ہے یہ صرف آشو ملک صاحب کو اس لئے خدم کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان کا ورچس قائم رہے کیونکہ وہ جو ستر سال سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے اسے کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹانے کا کام آشو ملک صاحب نے کیا ہے اور وہ آگے کرتے رہیں گے وہ ان پوشٹر باجی سے ان لوگوں کے سوال اٹھانے سے ایک ہزار کتے بھوکتے ہیں لیکن شہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا آشو ملک شہر ہے اور شہر کی دھاڑ جو ہے وہ ویدان صاحبہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر کس طرح وہ دھاڑتے ہیں یعنی کہ آشو ملک نے یہاں پر جو ستر سالوں سے ایک طرح سے ایک چھتر راج کر رہے تھے ان کے سنگھ آسن کو ہلا کر رکھ دیا ہے جو ستر سال سے چاہے وہ برادریباد کے نام پر چاہے مذہب کے نام پر چاہے کسی بھی نام پر راج ندی کرنے کا کام کر رہے تھے انہیں پریشانی ہو رہی ہے اور پریشانی آشو ملک سے نہیں ہے پریشانی آشو ملک کے نیتہ ہونے سے صرف آشو ملک سے دکت ہے اس لئے دکت ہے کہ وہ نیتہ ہے وہ پردیس میں اس کی پہچان ہے اسے پتر پردیس کا ہر آدمی جانتا ہے وہ راشتہ دیکھ سے قریب میں کرسی پیشا کر بیٹھتے ہیں اس لئے ان لوگوں کو اس سے پریشانی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے اور انہیں ہر اس آدمی سے پریشانی ہوگی جو غریب بھر کا آدمی اوپر جائے گا جو اٹھے گا کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ غریب لوگ اور وہ دول رہا ہے اب جنتہ کام کو پسند کر رہی ہے آشو ملک صاحب ایمانداری سے ویدان صاحبہ میں آواز اٹھا رہے ہیں آپ رات کو دو وجہ بھی فون کریے آشو ملک صاحبہ آپ سے بات کریں گے ابھی جشہ میں آشو ملک صاحب یہاں سارنپور میں آئے دو ہزار بائیس کے ویدان صاحبہ چناؤ سے پہلے تو ان کے بہری بہری کی خوب چرچہ ہوئی عمران مسعود سماجوادی پارٹی میں سامل ہو گئے اور چناؤ ہو گیا چناؤ جیتنے کے بعد لگاتار عمران مسعود سمرتھکو کے مو سے یہ بات نکلتی رہی کہ یہاں پر عمر علی خان اور آسو ملک صاحب کو جتوانے کے پیچھے عمران مسعود کا بڑا ہاتھ ہے اور ابھی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے سماجوادی پارٹی میں رہتے ہوئے دو ودایق سارنپور سے جتوائے اور انہیں پھر یہ گمان ہو گیا کہ وہ سید اپنے بلبوتے پر چناؤ جیتے ہیں اوقات پتہ لگ گئی کیا تھی دیکھیں صاحب الیکشن کی بات الیکشن میں اچھی لگتی ہیں عمران مسعود صاحب بھی ہاں نیتا گری کر رہے ہیں آج عمر علی خان بھی کر رہے ہیں عمر علی خان بھی کر رہے ہیں شانعواز بھائی بھی ہیں سب لوگ اب اپنے اس طرح سے کام کر رہے ہیں جب چناؤ ہوتا ہے سب لوگ اپنی بات رکھتے ہیں ہم لوگوں نے بھی اپنی بات رکھی عمران مسعود صاحب نے بھی اپنی بات رکھی یہی عمران مسود صاحب تھے جب دوزار چودہ میں چناؤ ہو رہا تھا جو ہمارے نکٹ سے ویدھایا کہاں درنی ہے مکہ چودری صاحب وہ چناؤ لڑ رہے تھے تو انہیں پچی چھبیس ہزار اوٹ ملے تھے تو کیا ان کی نیتا گری ختم ہوگی جنتہ نے بائیس ہزار اوٹ ہمیں دینے کا کام کیا چناؤ کس پرستیتی میں ہوا ہندو مسلم پورا کا پورا پولاریزیشن ہوا یہ آپ کو بھی پتا ہے وہی بات عمران مسود صاحب کی یہ بات ہم نے چناؤں میں بھی کہی تھی یا آج بھی ہم ڈنکے کے چوٹ پر کہتے ہیں اور انہوں نے خود عمران مسود صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ بہجن سماج پارٹی صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک گروہ ہے یہاں جس کا تھیلہ بھاری اس کا پلڈہ بھاری اس کا ٹکٹ تو عمران مسود صاحب کا تھیلہ بھاری نہیں ہے اور اسی لیے وہ بیچے نے ابھی میں انہوں کا انٹریوی دیکھ رہا تھا کل بھی اور یہ بات سچ بھی ہے کہ عمران مسود صاحب جس کیلڈر کے نیتا ہیں وہ بہجن سماج پارٹی کی ویچار دھارہ سے میل نہیں کھاتا اور بہجن سماج پارٹی کی جو کریا کلاب ہے جو وہاں پیسے کا پورا سسٹم چلتا ہے جو سسٹم ہے وہاں وہ اس میں عمران مسود صاحب کسی طرح اس فریم میں فٹ نہیں ہوتے اور وہ بہت دن تک وہاں رہ نہیں سکتے یہ وہ نہیں بلکہ کوئی بھی نیتا جو اپنا سمان رکھتا ہو جو زمین کا نیتا ہو جو لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہو وہ کانگریس میں رہ سکتا ہے سماجوادی میں رہ سکتا ہے لوگ دل میں رہ سکتا ہے لیکن وہ ایسی پارٹی میں نہیں رہ سکتا کہ جہاں صرف تھیلا چلتا ہو جب آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہے تو پھر تو آپ نے عمران مسود کے وہ سبد بھی جرور سنے ہوں گے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر سڑکوں پر کوئی سنگرش کرنے والا نیتا ہے تو وہ راہول گاندی ہیں بھائی دوزار انیس میں راہول جی کو پردان منطری بنا رہے تھے اس کے بعد اکھلیت جی کے لیے انہوں کا پریم جا گا اور انہوں نے مکہ منطری بنانے لگے دوزار بائیس کے اندر اس کے بعد پھر نگر نکہ چنو آ گیا پھر بہن جی کے خیمے میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ لڑنے والی تو صرف بہن جی ہیں سڑک پر صرف بہن جی لڑ سکتی ہیں بلکہ مائعوتی جی کو انہوں نے آئرن لیڈی بتایا اب ان کا ان سے کتنی کتابوں کی مانگ ہوئی کیسے ان کا مہ بھنگ ہو رہا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں اب وہ راہول جی کو پردان منطری اگر بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگرس کر رہے ہیں تو بات تو صحیح ہے دیکھو اکھلیت جی اور راہول جی سنگرس تو کر رہے ہیں یہ بات تو عمران مسئل صاحب کی صحیح ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک سوال نشان پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب ان کا دم گھٹنا وہاں شروع ہو گیا ہے اور بہت جلدی آپ کو چکانے والی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی لب آپ کے کہنے کا تات پری یہ ہے کہ شمع شمع پر عمران مسئل کا الگ الگ دلوں کے لئے پریم بدلتا رہتا ہے دیکھئے عمران مسئل صاحب اپنی راجنیتی کر رہے ہیں اور ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سمع کے حساب سے اپنی راجنیتی کریں اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے وہ اپنا وجود بچانے کی جنگ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں میرا وجود بچ رہا ہے تو انہیں اگر لگے گا کہ سماج بادیوں وجود بچ رہا ہے تو ادھر دیکھیں گے کونگریس میں لگے گا وہاں وجود بچ رہا ہے تو ادھر دیکھیں گے اگر لوگ دل میں لگ رہا ہے تو وہاں دیکھیں گے جہاں بھی ان کا دل کرے گا وہ وہاں جائیں گے لیکن یہ اپنا وجود بچانے کی لڑائی ہے کھڑے رہنے کی لڑائی ہے اپنا آپ کو طاقتور دکھانے کی لڑائی ہے اور یہ سب لوگ لڑتے ہیں چلیے تو مسہور سائر بلال سارن پوری جی کو آپ نے سنا فلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان 24 کے ساتھ نمسکار